ملک بھر میں عید الازہ مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے لاہور کراچی اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں عید کے روح پرور اجتماعات، مسلوم فلسطینیوں کی آساتھی اور پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے ایک حصوصی دعائیں کی گئیں بادشاہی مسجد لاہور میں نماغ سعید کا بڑا اجتماع فرزندان اسلام سنت ابراہیم کی ادائی کی میں مصروف صدر عاصف علی زردالی نے نواب شاہ میں عید الازہ کی نماز ادا کی، لیگی صدر نواز شریف نے جاتی عمرار وزیر آسم شہباز شریف نے مہرل ٹاؤن میں نماز سے عید الازہ ادا کی گورنر پنچاب نے بادشاہی مسجد میں عید کی نماز پڑھی، وفاقی وسیر خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں نماز سے عید ادا کی وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ علیمین گنڈا پور نے زیلہ ڈیرہ اسماعیل خان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ میں نماز سے عید ادا کی مرادلی شاہ زیال آنگو نے بھی نماز سے عید الازہ پڑھی، گورنر سنت کامران ٹسوری نے کراچی میں عید کی نماز کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا مشکل وقت گزر جائے گا پاکستان جل ترقی کی طرف کام سن ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف کا گورنر سنت سے ٹیلی فونی کے رابطہ عید الازہ کی مبارک بات تھی شہباز شریف نے کہا عید الازہ کے موقع پر قربانی کا گوشت اور راشن ویکس کی تقسیم مستحقیم میں جس کی تقسیم انسانیت کی عالی خدمت ہے کامران ٹسوری نے کہا آپ کی جانب سے میری حسنہ افسائی میرے لئے احساس ہے صدر اور وزیر اعظم کی عید الازہ کے موقع پر قوم کو مبارک بات صدر مملکت نے کہا کہ عید الازہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم اور رسا کی یاد دلاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن گربانی کا ہے صدر نے مسید کہا کہ آزمائش اور امتحان کی صورتحال میں ثابت قدم رہنا چاہیے وزیر اعظم نے قوم کو عید کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا آپ اس میں تحاد اور جگانکت کو فروق دیں اید الازہ ہمیں عملی زندگی میں قربانی اور احسار کا درست دیتی ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکفی نے کہا ہمیں پاکستان کی خاطر جھوٹی انا اور ذاتی مفادات کی قربانی دینے کا احد کرنا ہے زبانی جمع خرص کو چھوڑ کر حقیقت میں جھوٹ اور منافقت کی قربانی دینا ہوگی اید کے موقع پر فلسطین اور مقبوسہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کو یاد رکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے چیئرمن صاحب جو ہیں بنابل بھٹو زرداری صاحب ان کے تحفظات یہ ہیں کہ جو ریٹن معایدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا جب حکومت تشکیل دی گئی تھی اس پہ عمل کیا جائے مولانا صاحب ہم ان کو اپنا ملتان کا سمجھتے ہیں جب یہاں ہوتے ہیں تو آپ اپنے ایک فیملی میمبر نظر آتے ہیں عید پر کشمیری اور فلسطینی بہن بھائیوں کو یاد رکھیں پاک فوج اپنا آج قوم کے کل کے لیے قربان کر دیا چیئرمن سینٹ یوسف ریزا گیلانی نے مولتان میں میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا مولانا فصر رحمان ہمارے ساتھ نہ ہوں تو اچنا بھی نظر آتے ہیں حکومت کی تشکیل کے وقت پیبلز پارٹی سے جو معایدہ کیا گیا اسے پورا کیا جائے سولہ ماہ کے دوران جو ہے وہ آئی ایم اف کی شرائط زیادہ سکتی اب ان کے مقابلے میں اب کچھ کم ہے اگلے سال شاید بالکل ہی ہم آزاد ہو جائیں اور یہ پروگرام جو ہم لینے جا رہے ہیں یہ آخری پروگرام ہو اور پھر ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ بجٹ بنائیں یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا آئندہ سال آئی ایم ایف سے جان چھوڑا لیں گے اگلے سال اپنی مرضی سے بجٹ بنائیں گے کوشش رہی ہے موجودہ بجٹ معاشی حالات بہتر کرنے میں کارامت ثابت ہوگا ہم مہنگائی کم کرنے میں کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں وزیراعظم کے مشیر رانا سناؤلہ کی فیصلہ بات میں میڈیا سے گفتکو کہا جب بھی ملک کی ترقی کے لیے کام شروع کیے کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہوتی ہے یہ آخری آپشن ہے اس بار سازش کی گنجائش نہیں رانا سناؤلہ نے فیصلہ بات میں عید الحصہ کی نماز عطا کی سیاسی جماعتوں میں بات چیت کے لیے لائنز ہونی چاہیے پی ٹی آئی کو اپنی غلطیوں پر معافی مانگنی چاہیے وفاقی حکومت سے تحفظات شیئر کرتے رہیں گے اپنے اعتراضات پر وفاق سے بات کریں گے جہاں زیادتی ہوگی وہاں آواز اٹھائیں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ ملانا چاہتے ہیں سینئر سبائی وزیر شرشیل نام میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا عوام کو پانی بچھلی چاہیے لیکن کافی لوگ بلدہ نہیں کرتے فلسطین کے مسلمان اس وقت تاریخی عصاب سے گزر رہے ہیں کشمیر کے مسلمان تیس اگست سے پہلے سیاست میں حل چل ہو گی تیس اگست تک سیاست سے دور ہوں مذاکرات کا وقت چرا گیا مسائل حل نہیں ہو رہے ریاست بچانے کا نعرہ لگانے والوں نے ریاست کو تباہ کر دیا سابق وفا کی وزیر داخلہ شیخ رشید کی راول پنڈی میں میڈیا سے گفتگو کہا ادارے تمام لوگوں کو ایک جگہ بٹھائیں لوگ بچھلی کے بیل اور سکولوں کی فیس نہیں دے سکتے وہ وقت دور نہیں جب لوگ سڑکوں پر ہوں گے کراچی میز صفائی کے لیے جاملی پلان بنایا ہے پچیس ٹاؤنز میں نینانوے پوائنٹس بنائے ہیں میئر کراچی مرتضی وحاب کی میڈیا سے گفتگو کہا میں اور ڈیپٹی میئر صفائی سترائی کے لیے سڑکوں پر ہوں گے مرتضی وحاب کی بلدیہ عثمہ کی جانب سے تمام اہل ایمان کو عید کی مبارک بات پاکستان کی مسلح فات چیئر بینڈ جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیپس کی قوم کو عید کی مبارک بات آئی ایس پی آر کے مطابق مبارک دن پر شہیدوں اور غاسیوں کے مقروض ہیں لا زوال گربانیوں پر اپنے شہدہ اور غاسیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشنوں کے ناپاکہ زائم سے محفوظ رکھے عید والدن بھی سورج اپنے آبو تاپر پنچاب سیند اور بلوچستان میں سورج کا پارہ ہائی سبی اور بھکر گرم ترین شہر درجہ حرد چیالیس ڈگری تک جانے کی پیش گئی جیکہ باباد گجرانوالہ اور سیالکورٹ میں پارہ پینتالیس ڈگری رہنے کی توقع لاہور، قصور، لارکانو اور مولتان میں چوالیس ڈگری گرمی رہے کی نواب شاہ پر شاور اور اسلام آباد میں اکتالیس ڈگری رہنے کا امکان کراچے اور کوئٹہ میں تین تیس ڈگری رہنے کی توقع بلوچستان کے شہر کوہلو میں گرہ چمہ کے ساتھ بارش اور شارہ باری گرمی کا سورج ٹوٹ کیا میک میں موسمیات نے عید کے دوسرے روز پنچاب کے بیشتر شہروں میں بارش کی پیش گئی کر دی موسیقی